پورے پاکستان کی طرح خاریاں شہر میں بھی یومی یکچیتی کشمیر کے حوالے سے حصوصی ریلی کا انعقاد کیا گیا نائب امیر جماعت اسلامی زلا گجرات چودری عمران انور اور امیر شہر خاریاں چودری غزنفر کی قیادت میں جماعت اسلامی نے شفیق مسجد سے لے کر خاریاں پریس کلپ تک ریلی کا انعقاد کیا خاریاں پریس کلپ کے سامنے بھارتی ظلم کے حلاف احتجاب کشمیری بھائیوں سے اظہار یہ جہتی کا اعلان کیا اس موقع پر مقررین نے پانچ فروری کے حوالے سے اپنے حیالات کا اظہار کیا اہم دن کو اور اہم ایشو کو بھرانے کے لیے خاریاں پریس کلپ میں ہمارے ساتھ ہیں جماعت اسلامی نے آج خاریاں پریس کلپ میں آ کے کشمیریوں کے ساتھ یکجیتی کا اظہار کیا میں امیر جماعت اسلامی خاریاں شہر چودری عمران انفر صاحب کا بھی انتائیم ہم بولو شکور ہوں صحافی ظاہر ہے صحافی کا کام ہے آواز اٹھانا اور اپنے کلم کے ذریعے اور اپنی آواز کے ذریعے دنیا کو یہ بتانا کہ یہ انڈین فورسیز جو ہیں یہ ظلم و بربریت کئی جو انہوں نے وہاں پہ یہ ظلم و بربریت شروع کی ہوئی ہے اس کا ہم بطور صحافی اور تمام پاکستانی جو ہیں اس کا اس آواز کو دنیا کے سامنے راکھ رہے ہیں اسلام اور کشمیر دو مختلف چیزیں ہیں بھی نہیں یہ ایک ہی رخ کے ایک ہی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ایک ہی نظریہ کے دو پہل ہوئے ایک ہی عقیدے کے دو حصے ایک لحاظ ہیں ایک ہی سیاسی عبادت اور جگرافیہ عبادت کا رام ہے یہ انیس سو سنتالیس میں جس منصوبہ عمل کے دہر بردہ سگیر کو تقسیم کیا گیا تھا اس کا ایک لازمی حصہ کشمیر بھی تھا خاریاں پریس کلاب کے صدر اور جنرل سیکٹری نے خصوصی حطاب کیا زید تفصیلات بتا رہے ہیں خاریاں سے میڈیا الٹ کے نمائندہ امجد حسین امجد نائب امیر جماعت اسلامی زلہ گویرات چودری عمران آنور میرے شہر چودری غنفر کی قیادت میں شفیق مسجد لے کر خاریاں پریس کلاب تک جماعت اسلامی کا ریلی کا نقاض خاریاں پریس کلاب کے سامنے بھارت کے ظلم کے خلاف اتجاج اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ دار جگجے تھی اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پانچ فریوری کے موقع پر بھارت کے ظلم کے خلاف آواز بلاندھ کرتے ہیں اور پور پورا مضامت کرتے ہیں اور اہل ملک پاکستان کی قومت سے بات پورا مطالبہ کرتے ہیں کشمیری بھائیوں کے ساتھ دار جگجے تھی کا لان کیا جائیں اور ان کے مسائل آل کیا جائیں اور اس موقع پر جماعت اسلامی کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ پشانہ کھڑی ہے امجر سین امجر میڈیار الڑڈ نیوز کھاری